اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ پروفٹ ٹیکنگ کیسے کر سکتے ہیں ایسل بریک ایون کیسے کیا جاتا ہے یا ٹریلنگ سٹوپ لوز کیسے لگایا جاتا ہے ویسے ان تینوں آپشنز کے اوپر میں اوریڈیٹیل ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ میرے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ یہ تینوں کیا ہوتے ہیں اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ لائیو کر کے دیکھیں گے کہ یہ تینوں کام کیسے ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ہم لوگ اس ٹریڈ کا جو ہے اس کا پہلے ہم کریں گے پروفٹ ٹیکنگ اس کے بعد اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم ایسر بریک ایون کریں گے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ٹریلنگ سٹاپ لوز بھی کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس کی پرائیس دیکھ لیا ہے کہ 0.08 کی ہماری لارڈ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ 2019 سے جو ہم نے گولڈ کو بائے کیا ہوا ہے اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ لوگوں نے ٹریل کو بائے کیا ہے یا سیل کیا ہے میٹر کرتا ہے کہ آپ کی وہ ٹریل صرف پروفٹ پر ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ اس کا پروفٹ ٹیکنگ کر سکے اب ہم لوگوں نے جس بھی ٹریل کو کرنا ہے سمپلی آپ لوگ اس کو کر لیں گے سویب لیفٹ آپ کے اگر موبائل کے اوپر کوئی اور بھی آپشن ہو سکتا ہے یا آپ لوگ لیپٹوپ کے اوپر ہیں تو آپ لوگ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپشن آپ لوگوں نے یہی سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس سائن کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈ آ جاتا ہے یہ وہی ڈیش بورڈ ہے جس کے اوپر آپ لوگ ڈیلی آتے ہیں اس ڈیش بورڈ کے اوپر آکے آپ لوگ اپنی ٹریلز کو کلوز کرتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ ہماری 0.08 کی ٹریلز لگی ہے اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو 50% اس کا پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے 60 کرنی ہے 70 کرنی ہے 10% 20 30 40 وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ جتنا لوڈ سائز کو انکریز کریں گے اس حساب سے آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ سیٹ ہوتی رہتی ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں کہ میرا جو اس وقت کا پروفٹ بن رہا ہے یہ 43 ڈالر ہے یہ فلیکچوئٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہے گی کیونکہ یہاں پر لائیو ٹریلز ہو رہی ہے لیکن جیسے ہی میں اس کا ہاف لوڈ جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ کروں گا تو یہاں پر جو میرا پروفٹ ہے یہ بھی ہاف ہو جائے گا یا جتنا بھی آپ کا پروفٹ چل رہا ہوگا یا آپ لوگوں نے جو بھی لارڈ سائز لگائی ہوگی اس حساب سے آپ کا جو پروفٹ بن رہا ہوگا اس کا ہاف ہو جائے گا اب میں نے 0.08 کی لارڈ لگائی ہے ہو سکتا کہ آپ نے 0.04 کی لگائی ہو یا آپ لوگوں نے سٹینڈر لارڈ لگائی ہو تو میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کیا لارڈ سائز لگائی ہے آپ لوگ جو بھی lot size رکھیں گے اس کا half اگر کریں گے تو میں نے جیسا کہ 0.08 کی ہے تو میں 0.04 کی جو ہے وہ lot size کو cut کروں گا profit taking کروں گا یہ half ہو جائے گی اگر میں اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو میں 0.05 بھی کر سکتا ہوں 0.06 بھی کر سکتا ہوں اگر میں اس سے کم percentage کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ 0.02 کی بھی کر سکتا ہوں یہاں پر میں 0.01 کی بھی کر سکتا ہوں 0.03 کی بھی کر سکتا ہوں یہ percentage already میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں اور آپ لوگ بھی اس کو easily calculate کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو half جو ہے اس کی profit take کی کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ جو ہے اس کو 0.04 کے اوپر کریں گے ٹھیک ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں جی 0.04 میں جیسے ہی کروں گا نیچے جو profit والا جو ہے وہ half ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں کر دیتا ہوں جی 4 جیسے میں نے 4 کیا تو آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری trade کا profit تھا وہ half ہو گئے یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو lot size تھا half ہوا تو profit بھی half ہو گیا اب اس کا جو ہے ہم نے 50% profit taking کر لی ہے اس کو ہم کیا کریں گے ہم لوگ جو ہے وہ simply اس کو close کر دیں گے close with profit 22 dollar point 1270 اتنے بھی آپ لوگ کے سامنے آ رہے ہیں تو میں جیسے اس کو click کروں گا تو یہاں پہ جو ہماری half load ہے وہ close ہو جائے گی اور close ہونے کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اپنی history میں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو trade تھی وہ half close ہو گئی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے تو ہماری 0.08 کی جو lot تھی اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ half load جو ہے وہ close کی 0.04 کی یہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا اور جو اس کا profit بنا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے اب ہم واپس چلتے ہیں اپنی trade کے اوپر تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ 0.04 کی جو lot size رہ گئی ہے جو اس سے پہلے 0.08 کی تھی تو یہ ہو گیا ہمارا 50% profit taking ٹھیک ہے یہ آپ کو clear ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی ایسل break even basically کیسے کرنا ہوتا ہے ایسل break even کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ understand کرنا ہے کہ جیسے یہ میری اس وقت کی price چل رہی ہے کہ میں نے اس کو 2019 سے buy کیا ہوا ہے 2019.37 سے میں نے اس کو buy کیا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں نے ایسل break even کرنا ہے تو اس price کے اوپر جب بھی market واپس آتی ہے تو automatically میری trade close ہو جائے اس سے مجھے benefit یہ ہوگا کہ میری half load تو آگئی profit میں book ہو چکی ہے اور market اگر اس price کے اوپر واپس بھی آتی ہے تو یہی پر آکے میری trade close ہو جائے مجھے اس سے نیچے جا کے loss نہ کرے اب جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ example بھی سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ load کو buy کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ market اگر یہاں سے نیچے بھی آتی ہے تو اس point کے اوپر آکے میرا اسل break even ہو جائے اور میری market کے اندر جو trade ہے وہ یہی پر close ہو جائے تو میں اس سے کچھ point اوپر یہاں کر کے جو ہے اس کا اسل break even کر دوں گا آپ لوگ same price پر بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کچھ pip اوپر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس جیسے کروں گا کہ آپ لوگ دو چار پیپ اوپر بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی loss ہونے کے chances نہ ہو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اسل break even سمپلی جیسے آپ لوگ اسل سیٹ کرتے ہیں ویسے ہی سیٹ کرنا ہے اس کے اوپر جس سمپلی کلک کر کے رکھوں گا جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں پہ آگیا ہے modify position تو میں modify position کے اوپر کلک کر دوں گا اور یہاں پر آرہا ہے اسل تو میں اس کے اوپر plus والے sign کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پر جو ہے میں اس کو کر دوں گا clear اور یہاں پہ میری price ہے 2019 تو میں اس کی 2019 point میرا 37 ہے تو میں یہاں پہ 50 کر دوں گا آپ لوگ کی جو بھی price ہوگی وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو میں کر دوں گا next اور سمپلی میں اس کو کر دوں گا modify اب میں نے جیسے اس کو modify کیا تو میں یہاں پہ آپ لوگ کو چارٹ پہ جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ میرا اسل break even ہو گیا ہے آپ لوگ یہاں پر ایک چھوٹی سی جو ہے وہ line نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ blue color کی جو line ہے یہ میری price line ہے اور یہ جو اوپر gray color کی line آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرا اسل break even ہے اب اگر market یہاں تک آتی بھی ہے تو یہاں پر آنے کے بعد automatically میری trade close ہو جائے گی means کہ میرا اسل break even ہو جائے گا اور میں no loss no profit کے اندر یہ trade close کر دوں گا اور جو میں نے profit already book کیا ہوا ہے half load کے ساتھ یا 60 70% یا 30 40% کے ساتھ وہ ہمارا جو ہے وہ already book ہو چکا ہے تو یہ ہوتی ہے win win situation آپ لوگوں کو کوئی بھی loss نہیں ہوتا اب اگر market اس سے نیچے آتی بھی ہے تو آپ کی جو trade ہے وہ automatically close ہو چکی ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا اسل break even ہو کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم بات کر لیتے ہیں trailing اسل کی trailing اسل بھی same ایسے ہی ہے جیسے میں نے بھی اسل لگایا ہے تو trailing اسل ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ price ہے جہاں سے آپ نے پائے کیا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ market جو ہے وہ یہاں سے اس جگہ تک جا چکی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو اسل ہے وہ یہاں پر نہ لگے آپ اس کو trail کر کے یہاں پر لگا دیں جب market اور اوپر جائے تو آپ لوگ یہاں پر لگا دیں جب market اس سے بھی اوپر جائے تو آپ لوگ یہاں پر لگا دیں جیسے جیسے market اوپر جاتی جائے گی آپ لوگ جو ہے وہ اپنا اسل جو ہے وہ trail کرتے جائیں اور اوپر کرتے جائیں اب دونوں ہی چیزوں کا فائدہ ہے ایسل بریک ایون کا بھی فائدہ ہے ٹریلنگ کا بھی فائدہ ہے اب لیٹس پوز اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آتی ہے تو یہی سے آپ کا ٹریلنگ ایسل جو ہے وہ ہٹ ہو جائے گا اور باقی یہ والا جو ایریے کے پپس ہیں وہ آپ کے پروفٹ میں اوری بک ہو جائیں گے اور آپ کی ٹریلیڈ کلوز ہو جائے گی لیکن اگر دوسرے سنیاریو میں دیکھا جائے تو اگر بہت بار ایسے بھی ہوتا ہے اپس موف ہو جاتی ہے دونوں سائیڈوں پہ بھی جا سکتی ہے بھائی میں بھی سیل میں بھی تو اس صورت میں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ کبھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی اگر میں نے اس کو ٹریلنگ نہ کیا ہوتا تو میبی کہ میری ٹریل بچ جاتی ہے اور مجھے اور پروفٹ ہو جاتا تو دونوں ہی چیزوں کے فائدے ہیں دونوں ہی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں آپ لوگوں نے اصل بریک ایون کرنا ہے یا ٹریلنگ سٹوپ لوس کرنا ہے یہ آپ لوگوں کی اپنی سٹریٹیجی اپنے منی منیجمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں بٹ ان کا یوز ضرور کیا کریں کیونکہ دونوں ہی کام آپ لوگوں کے لئے بڑے بیسٹ ہیں اگر آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا اگر لائی کسی سیشن میں جاتے ہیں یا اگر آپ لوگ مجھے بھی فالو کرتے ہیں تو میں بہت بار کہتا ہوں کہ بھائی ایسل بریک ایون کر لیں اپنی پروفٹ ٹیکنگ کر لیں ٹریلنگ ایسل کر لیں تو آپ لوگوں نے اس طرح یہ کام کرنے ہوتے ہیں یہ ویری سمپل ہے یہ تینوں کام آپ لوگوں کے لئے بہت ہی بینیفٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے ٹریلنگ ایسل آپ لوگوں کو اچھا بینیفٹ دیتا ہے ایسل بریک ایون جو ہوتا ہے وہ آپ کی ٹریڈ کو انٹری پائنٹ کے اوپر ہی کلوز کر دیتا ہے نو لاز نو پروفٹ میں اور جو پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے وہ ڈیفینیلی آپ لوگ 50% 60% یا 3040 اتنی بھی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں تو دونوں سائیڈوں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ پروفٹ ہو جاتا ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پر ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کر لینی ہے کہ یہاں پر میں نے بائی کی ٹریڈ لی تھی اور میں نے آپ کو بائی کے اوپر یہ سب کچھ کر کے دکھا ہے اگر آپ لوگوں نے سیل کی ٹریڈ لی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے اگر آپ کی ٹریڈ سیل کے اندر پروفٹ کے اندر ہے تو یہ سیم سنیاریو ایک ہی رہتا ہے میٹر میتھڈ اس کا ایک ہی ہوتا ہے اگر آپ کی بائی میں ہے تو آپ لوگ اوپر کی سائیڈ کے اوپر ٹریل کریں گے اگر آپ لوگ کی سیل کے اندر ٹریڈ ہے تو آپ لوگ نیچے کی طرف فیصل بریک ایمنٹ کریں گے یا نیچے کی طرف وہ سٹاپ لوس کو ٹریل کریں گے تو اس چیز کو بھی آپ نے اندرسٹینڈ کر لینا ہے تو ہوب کے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی کہ یہ تینوں کام کیسے ہوتے ہیں ویڈیو چی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ٹک ٹوک فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا السلام علیکم